بیٹی کا پیمبر کو پرزا یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرزا یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بکا جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا عب القاسم محمد والصلاة والسلام علی سیدنا و الا اہل بیٹه الطیبین طاہرین المعثومین المظلومین لا سی جما فاطمت الذہرہ سلام اللہ علیہ و لعنت الدائمت و لعادائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حجکا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالو ندعو ابناعنا و ابناعکم و نساعنا و نساعکم و انفسنا و انفسکم ثمان ابتہل فنجعل لعنت اللہ علی الكاظبین اللہ الرحمن 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 الرحیم و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا فَاطِمَتَ بَزْعَةٌ مِّنِّ وَهِيَا النُورُ عَيْنِي وَثَّمَرَتَ فُعَادِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکھے یا ممتحنتو امتحنکی اللہ الَّذِي خَلَقَقِهِ قَبْلَ عَنْ يَخْلُقَكِهِ فَوَجَدَكِ لِمَمْتَحَنَكِ سَابِرَ وَزَعَمْنَا عَنَّا لَكِ عَوْلِيَاهِ وَمُسَدِّقُونَ وَسَابِرُونَ لِكُلِّ مَّا عَتَانَ بِهِ أَبُوكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَتَى بِهِ وَسِيُّهُ فَإِنَّا نَسْعَلُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِّقِنَا لَهُمَا لِنُو بَشِّرَا أَنفُسَنَا بِعَنَّا قَدْ تَحُرْنَا بِوِلَایَتِ سَلْوَارِ پُڑھئے فَرْوَدِقَارَ آپ کی بادات اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت کے اعزائل محترم ہماری گفتو کی آخری مجلس شبِ شہادتِ سیدہِ نِسَائِ الْعَالَمِينَ وہ شخصیت کہ جو ایمان کے اس درجے پر فائز تھی کہ جس کے بعد کوئی اور درجہ تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رسولِ خدا نے علی مرتضی کو کلِ ایمان کہا تھا اور کلِ ایمان کا کف کلِ ایمان ہی ہو سکتا ہے لہٰذا وہ شخصیت جو کلِ ایمان ہے اور آیاءِ مبائلہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کیونکہ آیاءِ مبائلہ حقیقت میں ایک جنگ کے منظر کو پیش کر رہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس جنگ میں صاحبانِ ایمان جائیں گے ابھی تک جو رسول نے جنگیں کی ان جنگوں میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں تھی اس میں مومن بھی ہوتا تھا منافق بھی ہوتا تھا ایمان کے آلہ درجے پر فائز شخص بھی ہوتا تھا اور کمترین درجے والا انسان بھی ہوتا تھا لیکن جنگِ مبائلہ میں اس کو جنگ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جنگ تھی فرق صرف اتنا ہے کہ تلواریں نہیں جائیں لیکن یہاں جو آفراد جائیں گے وہ صاحبِ ایمان ہوں گے با ایمان ہوں گے ایمانِ کامل کے مقام پر فائز ہوں گے اور اسی آیت سے جنابِ سیدہ کی عظمت پتا چلتی ہے کہ سیدہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہیں جس درجے پر رسول جس درجے پر علی کیوں؟ اس لیے کہ علی کو نفسِ رسول کہا اور نفس میں اور شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو میرا نفس ہے وہی میں ہوں اور جسے نفسِ رسول کہہ دیا یعنی وہ رسول جیسا ہے البتہ نبوت کے مقام پر نہیں ہے ہمارا خیدہ ہے رسول سب سے افضل ہیں لیکن دوسرے کامالات میں رسول جیسا ہے اور اس کا جو کف جو اللہ اعلان کر رہا ہے اے نبی عورتوں کو لے کر جاؤ لیکن رسول ہر عورت کو نہیں لے کر جا سکتے صرف اسی کو لے کر جائیں گے کہ جو رسول جیسا ایمان رکھتی ہو جو علی جیسا ایمان رکھتی ہو تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے عظمتِ سیدہ یہ کون ہے یہ بیوی کون ہے اس کی عظمت آئے مباہلہ بیان کرتی ہے رسول کو اس مقام میں ایمان پر فائز عورت کہیں نہیں ملی اگر ملتی تو اللہ کا رسول حتمن لے کر جاتا لیکن ایک ہی عورت تھی ایک ہی خاتون تھی جو اس درجے ایمان پر فائز تھی لہذا رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ اگر سارے نبی سارے فرشتے بھی جمع ہو کر اس شخص کی شفاعت کریں جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی جس نے تمہارے حق کو غصبیا تو پروردگارِ عالم تمام انبیاء کی تمام ملائکہ کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول نہیں کرے گا وہ جہنم میں رہے گا جتہ رہے گا وہ سیدہ وہ فاطمہ کے جس کی زیارت کو رسول اپنی زیارت کہہ رہا ہے منزارہ فاطمہ کا منزارہ نہیں جس نے فاطمہ کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی تو اجزان مہترم بی بی کی عظمت بہت مقام بہت بلند و بالا گزشتہ گفتو کو مکمل کر کے آگے بڑھوں اپنی بحث کو آگے بڑھوں گفتو چل رہی تھی میرا سے جناب سیدہ کے سلسلے میں اور ہم اس مقام پر آئے تھے کہ جناب سیدہ سے جو روایتیں آئی ہیں اس کے اندر بہت ساری روایتیں دعاوں پر مشتمل ہیں اور دو دعاوں کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا تھا ایک اور میراس میراس سیدہ میں ایک اور چیز ایک اور کتاب جس کا نام ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ایزان مہترم اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں یعنی جو کتابیں اہل بیت علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ سے نسبت رکھتا ہے لیکن جو اہل بیت کی کتابیں جو اہل بیت لے کر آئیں یا جو اہل بیت سے منصوب ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں وہ کتابیں ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے گفتو کی نصیت کی وعاظ کیا اور پھر بعد میں آنے والوں نے ان کتابوں کو جمع کیا سید رضی کا نام آپ سب جانتے ہیں سید رضی نے ایک کتاب جمع کی جس کتاب کا نام ہے نہجل بلاغ تین حصوں پر مشتمل ہے تین قسم کی احادیث امیر المومنین کی انہوں نے اس میں جمع کر دی کتاب کس کی ہے کہا ہے امیر المومنین کی نہجل بلاغ لیکن لکھنے والا کون ہے سید رضی پس کتاب میں سارا کا سارا جو مواد ہے جو میٹر ہے جو احادیث ہیں وہ ساری امیر المومنین کی ہیں لیکن وہ بعد میں کسی چاہنے والے نے کسی پیروکار نہا کر اپنے ذوق کے مطابق جمع کی نام بھی سید رضی نے خود رکھا نہجل بلاغ اسی طرح سے اور کچھ کتابیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو جمع کرنے کے بعد تحریر کچھ کتابیں وہ ہیں جو ان کی طرف سے لکھی گئیں اور پھر انہوں نے وہ اپنے چاہنے والوں کو دے دی رسالہ حقوق جس کا اشارہ میں نے کل کیا تھا سید سجاد صحیفہ سجادیا یہ کہاں سے آیا ہے یہ چوتھے امام کے فرزن سے آپ تک پہنچا ہے یعنی ان کی طرف سے لکھی گئیں اور پھر آپ تک پہنچیں رسالہ حقوق رسالہ صحیفہ سجادیا جو امام سجاد سے تعلق رکھتا ہے لیکن کہاں پہنچیں آپ کے پاس آپ کے اختیار میں ہیں میراث سید سجاد آپ کے پاس ہے صحیفہ سجادیا کی صورت میں آپ اسے پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کے اوپر گفتو کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی اہلِ بیت کی نسبت سے ایک کتاب ہے جو آپ تک پہنچیں کچھ ایسے علوم ہیں کہ مخصوص ہے اہلِ بیت کے ساتھ کہ خود چھٹے امام نے فرمایا کہ مصن اندنالجفر جفر العبیز وہ کیا ہیں وہ کتابیں ہیں جو آئیمِ معصومی کی پاس ہیں اسی سلسلے کی کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو اہلِ بیت کی طرف سے لکھی گئی ہیں لیکن وہ عام لوگوں کے اختیار میں نہیں دی گئی اہلِ بیت کی طرف سے لکھی گئی ہیں لیکن کسی اور کے اختیار میں نہیں حتی 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 اہلِ بیت کی اولاد میں بھی جو اس زمانے میں رہ جاتے ہیں ان کے اختیار میں بھی نہیں وہ مخصوص ہیں معصوم کے ساتھ وہ مخصوص ہیں معصوم کے ساتھ حتی بعض روایتوں کے مطابق وہ امامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کتابِ مصحفِ فاطمہ جنابِ سیدہ سے منصوب یہ کتاب جو جنابِ سیدہ سے چلی ہے اور امیر المومنین کے بعد امامِ حسن امامِ حسن اور اس وقت ہمارے زمانے کے امام امامِ زمانہ جلاللہ تعالی فرجع شریف بچوں کے لئے ارز کرتا چلوں گی یہ کتاب کیسی کتاب ہے یہ کتاب وہ ہے جس کو جبرائیل نے بعض روایتوں کے مطابق جبرائیل بعض روایتوں کے مطابق اللہ کا فرشتہ رسولِ خدا کی رہلت کے بعد جنابِ سیدہ کے پاس آتا تھا دل جوئی کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے اور جنابِ سیدہ سے گفتگو کرتا تھا کون اللہ کا فرشتہ آز روایتوں میں جبرائیل جبرائیل آکر جنابِ زہرہ سے گفتگو کرتا تھا جنابِ زہرہ اس سے گفتگو کرتی تھی جو جبرائیل اللہ کی طرف سے جنابِ زہرہ سے گفتگو کرتا تھا وہ جناب زہرہ امیر المومنین سے کہتی تھیں امیر المومنین اس کو لکھتے تھے امیر المومنین اس تمام مطالب کو لکھتے تھے یہ قرآن کے علاوہ متعدد مختلف مطالب اس کتاب کے اندر موجود ہیں آئندہ کی خبریں اس کتاب کے اندر موجود حضرت زہرہ کی وسیعت اس کتاب کے اندر موجود قیامت تک آنے والے حکمرانوں کا نام اس کتاب کے اندر موجود اولاد زہرہ کے بارے میں گفتگو اس کتاب کے اندر موجود رسول خدا کے احوالات اس کتاب کے اندر ذکر ہوئے یعنی کون سے احوالات رہلت کے بعد کے رہلت کے بعد کے دل جوئی کرنے کے لئے آتا تھا نا تو جناب سیدہ کو بتاتا تھا کہ آپ کے بابا اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ کے بابا اس وقت کن چیزوں میں مصروف ہیں یعنی رسول خدا کی حالات زندگی جو آپ کی رہلت کے بعد کی ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود اور اسی طرح سے آسمان اور فرشتوں کے بارے میں آسمانی اور فرشتوں کے بارے میں جو مخلوقات ہیں تفصیلات کے ساتھ اس کتاب کے اندر گفتگو کی ہیں اس کتاب کو امامت کے وداعہ میں شمار کیا گیا ہے یہ مخصوص ہے امام کے ساتھ لہٰذا یہ کتاب مخصوص ہے میراث جناب سیدہ ہے لیکن یہ وہ میراث ہے جو صرف اور صرف امام کے ہاتھ میں رہے گی غیر امام کے ہاتھ میں یہ میراث نہیں جائے گی تو میراث جناب سیدہ میں سے ایک میراث یہ بھی ہو گئی یعنی مصفح حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ ایک اور جو میراث جناب سیدہ میں سے ایک اور چیز جو ہم تصور کر سکتے ہیں وہ ہے وسیعت وسیعت آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے اسلام کے اندر وسیعت کرنے کی بہت زیادہ تحقید آئی ہے قرآن مجید میں وسیعت کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور دین اسلام کہتا ہے کہ وسیعت کرو بعض زمانے میں وسیعت کرنا مستحب ہے اور بعض زمانے میں وسیعت کرنا باجب ہو جاتی ہے اگر انسان کے اوپر کسی کا کرز ہو وہ کوئی اللہ ہو یا بندہ ہو اللہ کا بھی کرز ہوتا ہے بندے کا بھی کرز ہوتا ہے اللہ کا کرز تھا زکاة نہیں دیتی حج نہیں کیا تھا کرنا تھا استطاعت تھی پیسہ موجود ہے اس انسان کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وسیعت کرے کہ میرے مال سے جا کر میرا حج کرواؤ اللہ کا کرز مجھ کے میرے اوپر ہے کسی انسان کی دین کسی انسان کا کرز اگر کسی شخص پر ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو بتائے کہ میرے اوپر فلا شخص کا کرز ہے اور اس کرز کو تم نے ادا کرنا ہے فلا شخص کی میرے پاس امانت ہے اس کو تم ادا کرو یہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے عام حالات میں وسیعت کرنا مستحاب ہے لیکن اجزان وطرم جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں روایات میں دیکھتے ہیں تو یہ وسیعت کا یہ معنی جو ابھی میں نے مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں ارز کیا یعنی کیا یعنی انسان جو ہے اپنے مال و دولت کے بارے میں کسی کو کچھ کہ کے چلے جائے اپنے آمال کے بارے میں کہ کے چلے جائے یہ کیا ہے وسیعت ہے یعنی اپنے آمال کے بارے میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان کسی کو وسیعت کرتا ہے اس کے علاوہ بھی مصحب وسیعتیں ہوتی ہیں صاحب میں وسیعت کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا ایک سیوم مال جو ہے وہ عزداری سیدو شہدہ میں خرچ کرنا بہترین وسیعت ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو کیونکہ ایک سیوم کا ہی اختیار ہے انسان کو توجہ کیجئے گا میں اپنے سہارے کے سارا مال جو ہے وہ وسیعت نہیں کر سکتا گفٹ کر سکتا ہوں توجہ کیجئے گا شہری مسئلہ یعنی میں گفٹ کر سکتا ہوں سہارا کا سارا مال لیکن سہارا کا سارا مال میری وسیعت نافذ نہیں ہوتی وسیعت صرف اور صرف مال کے تیسرے حصے میں میری قابل قبول ہے تو اگر میں نے وسیعت کر دی کہ مثلاً میرا سہارا جو مال ہے اموال دولت ہے اس کا تیسرا حصہ ون تھرٹ مثلاً وہ عزداری میں خرچ کیا جائے وہ مدرسے کی تعمیر میں خرچ کیا جائے وہ مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جائے تو یہ میرے پاس ماندگان کے اوپر ضروری ہوگا کہ وہ میرے مال کا تیسرا حصہ اب یہ ان کا مال نہیں ہے بلکہ وہ اب اس خاص مصرف میں خرچ ہوگا ہم جو وسیعت سے مانا لیتے ہیں عام طور پر یہی ہے لیکن اگر ہم قرآن کو اور اہلِ بیت کو دیکھیں تو وہاں پر وسیعت کا صرف یہ مانا نہیں ہے یہ استلاحی مانا یہ نہیں ہے بلکہ قرآنِ مجید کے اندر مختلف مانا میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے وسیعت کا لیکن اس کا مانا ہی استعمال نہیں ہوا قرآن کے اندر وہ مشہور آیت جو والدین سے متعلق ہے اس میں کیا کہتا ہے پروردگار وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ ہم نے وسیعت کی انسان کو بے والدہ ہی ہے حسنا خب یہاں پر نہ کوئی مال کی بات ہو رہی ہے نہ دولت کی بات ہو رہی ہے نہ کوئی چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے نہ کچھ لینے کی بات ہو رہی ہے لیکن پروردگارِ عالم کلمہ کیا استعمال کر رہا ہے وسیعت اسی طرح سے یوسیکم اللہ فی اولادکم پروردگارِ عالم تم کو وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ اپنے بیٹے کو بیٹی کے دو برابر حصہ دو حکمِ الائی ہے تو یہاں پر کلمہِ وسیعت استعمال ہوا ہے لیکن یہ کلمہِ وسیعت یا توسیہِ اخلاقی کے طور پر ہے یا کسی حکمِ شریف کو بیان کر رہا ہے اس معنی وسیعت میں خاص معنی میں جس میں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں استعمال نہیں ہو رہا ہے اسی طرح قرآنِ مجید جو ہے وہ نبیوں کی وسیعتوں کا ذکر کرتا ہے قرآن کے اندر ملتا ہے ابراہیم اور یاکوب نے اپنے بچوں کو نصیت کی اِنَّ اللَّهَ اِسْتَفَى لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُتَنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پروردگارِ عالم نے جو ہے تمہارے لئے دین کو قرار دیا ہے تم کسی اور مذہب پہ مت مرنا جو مذہب تمہارے لئے قرار دیا ہے اسی پہ مرنا یہ کیا ہے؟ وسیعت وسیعت اگر میں کہوں گا اس کو یہاں پر وسیعت میں معنی نصیت استعمال ہو رہا ہے کلمہ وسیعت کا ہے لیکن استعمال کس معنی میں ہو رہا ہے؟ نصیت کے یعنی اخلاقی توسیہ ہے کہ آپ یہ کام کرو یہ اچھا ہے یہ کام کرو اچھا ہے تو کسرہ سے جو ہمیں یہاں پر استعمال ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے مثلاً قرآن مجید کے اندر مومنوں کو وسیعت کی مومنوں کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے وَتَوَاسَو بِالْحَقِكَ وَتَوَاسَو بِس سب تَوَاسَو یہ اسی وسیعت کی فیملی کا کلمہ ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی کیا کرتے ہیں وسیعت کرتے ہیں کیا مطلب وسیعت کرتے ہیں یعنی نصیت کرتے ہیں لیکن کلمہ استعمال کیا ہوا؟ تَوَاسَو وہ وسیعت کی خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن وسیعت کا وہ والا معنی جو آپ اور میں لیتے ہیں وہ نہیں ہیں پس معلوم ہوا کہ وسیعت کے معنی مختلف ہیں رسولِ خدا نے بھی وسیعت کی عمیر المومنین علیہ السلام نے بھی وسیعت کی نحج البلاغہ کے اندر آپ کے وسیعت نامیں موجود ہیں اپنے بچوں کو وسیعت اپنے شیعوں کو وسیعت اپنے چاہنے والوں کو وسیعت یہ مختلف وسیعتیں موجود ہیں تو ان وسیعتوں کے اندر دونوں قسم کی وسیعتیں موجود ہیں یعنی وہ وسیعتیں بھی موجود ہیں جن کا تعلق ان کی ذات سے ہے اور وہ وسیعتیں بھی موجود ہیں جن کا تعلق دوسرے افراد سے ہے جسے آپ کہتے ہیں اخلاقی توسعہ بھی موجود ہے کلمہ وسیعت کا استعمال ہوا ہے اور جو اپنی ذات کے لیے مخصوص کام انجام دینے کی بات تھی تو وہ بھی کرنے کو کہا تو یہ دونوں قسم کی چیزیں آپ کو اہلِ بیعت کی وسیعت میں ملتی ہیں جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ السلام کہ جو وسیعتیں ہیں چل وسیعتیں ہیں آپ کی ایک نہیں کچھ وسیعتیں ایسی ہیں جو آپ نے شفاہن امیر المومنین سے کی اور پھر ہم تک پہنچی ہیں اور ایک وسیعت نامہ جنابِ سیدہ کا ایسا ہے کہ جو مکتوب تھا لکھا ہوا تھا اور وہ آپ تک پہنچا ہے اب جنابِ سیدہ نے ان وسیعتوں میں کیا کہا ہے جنابِ سیدہ نے ان وسیعتوں میں کن کاموں کے بارے میں سفارش کی ہے تاقید کی ہے کرنے کو کہا ہے دیکھنے کی ضرورت ہے ایک وسیعت نامے کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ روایت کہتی ہے کہ جب بیوی کا مرض شدید ہو گیا تھا اور وسیعت عام طور پر کب کی جاتی ہے جب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب اس دنیا میں موقع نہیں ملے گا روایت کہتی ہے کہ جب بیوی کا مرض شدید ہو گیا تو آپ نے علی کو بلایا علی آپ کے سرانے موجود تھے اور آپ سے گفتگو کی اور گفتگو کرتے کرتے آپ نے ایک جملہ کہا عجیب جملہ کہا توجہ کی دے گا ابھی وسیعت شروع نہیں کی شہزادی مجھے نہیں معلوم شہزادی کیا کہنا چاہتی ہے امیر المومنین سے امیر المومنین کو پیغام ہے امیر المومنین کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو پیغام ہے کس کو پیغام ہے کیونکہ مسلمات میں سے ہے کہ شہزادی ان چیزوں سے بری ہیں اور شہزادی ان چیزوں سے بری ہیں اس چیز کا اعلان خود امیر المومنین اسی وسیعت نامے میں کرتے ہیں کیا ہے وسیعت نامہ توجہ کی دے گا یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہا کہ یب نام اے میرے چچا کے بیٹے ما اہتنی کاذبہ ولا خائنہ ولا خالفتکا منزو آشر تنی تین جملے اے علی زہرہ کی زندگی میں تین چیزیں نہیں ہیں زہرہ نے جو آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے زہرہ ان تین چیزوں سے دور اور کیسے دور نہ ہو جس کی اپشان میں پروردگار عالم آئے تطہیر کو نازل کرے خیانت رشت ہے جھونٹ رشت ہے یہ ساری کے ساری پلیدیاں ہیں ناپاکیاں ہیں یعنی جناب زہرہ کی طہارت ہر چیز سے انما یورید اللہ لیو دھیبانکمو رشت یہ جو رشت ہے یعنی ہر قسم کا رشت رشت وہ نہیں ہے جیسے ہم صرف رشت سمجھتے ہیں ہر قسم کی برائی سے ان کو دور رکھا ہے وعدہ خلافی یہاں نہیں ہو سکتی خیانت یہاں نہیں ہو سکتی مخالفت امام یہاں نہیں ہو سکتی جناب سیدہ آخری وقت میں امیر المومنین آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب سیدہ فرماتی ہیں اے میرے چچا کے بیٹے یبنام ما احتنی کاذبہ اس زمانے میں جو میں آپ کے ساتھ رہی ہوں میں جھوٹی نہیں تھی کبھی بھی مجھے نہیں معلوم شاہ شہزادی کو اس چیز کا درد ہو کہ جب شہزادی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا ما اقول غلطا فاطمہ کبھی غلط نہیں بولتی تم فاطمہ کو جھٹلاتے ہو آج زہرہ کہہ رہی ہے اہلی میں کبھی ایسی تو نہیں جھوٹ تو میرے قریب سے بھی نہیں گزرا ولا خائنہ فاطمہ خیانتکار نہیں ہے نافرمان نہیں ہے ولا خالفتوں کے منزو آشرتنی جب سے میں آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں میں امامت کی مطی رہی ہوں کبھی خلاف کبھی آپ کے مخالفت نہیں ہوئی جب امیر المومنین نے یہ جملہ سنا امیر المومنین فرماتے ہیں فقال علی علیہ السلام معذلہ خدا کی پناہ فاطمہ تم کیا کہتے ہو انت عالم باللہ پانچ صفتیں امیر المومنین اب جنب سیدہ کے بارے میں کو فرماتے ہیں انت عالم باللہ وعبر وعدکا وعکرم وعشد خوفا من اللہ امیر المومنین فرماتے ہیں فاطمہ کیا کہہ رہی ہے اجزاء امیر المومنین یہ جو تین صفتیں بیان کی ہیں جھوٹ وعدے پر خلاف ورزی اور خیانت تاریخ اگر آپ روایات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو روایات کے اندر یہ ملتا ہے بلکل واضح کہ اگر آپ سے کہا کہ اچھا انسان آپ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا روایات میں کہ اچھا انسان وہ ہے جو مثال کی طور پر نماز پڑھتا ہے جو زکاة دیتا ہے جو روزے رکھتا ہے روایات میں جن افراد کو اچھا انسان کہا گیا ہے ان کی صفات میں صداقت اور امانتداری بیان کی ہے دیکھو سچا کتنا ہے امین کتنا ہے رسول خدا کہو جو عرب کے اس جہلت کے جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں نے جو قبول کیا تھا کس چیز سے کے ذریعے قبول کیا تھا آپ جانتے ہیں وہ دو ہی تو جملے کہتے تھے صادق امین یعنی انسان کو اگر دیکھنا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے تو دیکھو سچا ہے یا نہیں ہے امانتدار ہے یا نہیں ہے جناب سیدہ فرماتی ہیں فاطمہ نے جھوڑ نہیں بولا فاطمہ خیانت نہیں کرتی امانتدار ہے امیر المومنی فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا کہتی ہو آپ کی شان اس سے بہت اجل ہیں بہت بلند ہیں آپ جن صفات کی مالک ہیں مگر تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی اس مقام اور مرتبے پر فائز خاتون اس سے زندگی میں کسی ایک موقع پر ہی سہی تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو اسمت کے ملکہ رکھتی ہو جس کی طہارت کی گوائی قرآن دے رہا ہو جس کے ایمان کی تزدیق قرآن کر رہا ہو جس کی نیکیوں کی ذکر قرآن کر رہا ہو مگر تصور کیا جا سکتا ہے کوئی ایسی شخصیت ایسی ذات ان صفات میں مقتلہ رہی ہو امیرال فرمانی فرماتے ہیں ماذا اللہ خدا کی پناہ تم اس سے بہت عجل ہو تمہاری شاہن اس سے بہت عالی ہے بہت عرفہ ہے لہٰذا علی فرماتے ہیں انتے عالمو باللہ ایزان محترم اگر کوئی اللہ کی معرفت رکھتا ہو تمام صفات کی ایک بنیاد معرفت بروردگار انتے عالم باللہ ایک ہوتا ہے عالم باللہ ایک ہوتا ہے عالم آپ توضل مسائل پڑھتے ہیں توضل مسائل کے اندر مشتہدین لکھتے ہیں کہ عالم کی تقلید واجب ہے اس صورت میں جب یہاں کیونکہ مکتب اہل بیعت ممکن ہے کوئی بات میں مجھ سے کہے کہ کیسے کہ دی عالم کی تقلید تو عالم کی تقلید اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب مسائل کے اندر اختلاف ہو آپ کو معلوم ہو کہ مشتہدین کے فتوہ میں اختلاف ہے تو اس صورت میں واجب ہے کہ آپ عالم کی تقلید کریں اس صورت میں واجب ہوتی ہے عالم اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے سارے عالم تھے سب جاننے والے تھے لیکن کہا تقلید کس کی کرو جو ان سب میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو جانتی نہیں عالم باللہ تم عالم ہو کون تم مقابلہ کر سکتا ہے رسول اور علی کے بعد کون ہے کون ہے اس کائنات کے اندر تم افضل ترین شخصیت ہو انت عالم باللہ عالم کس چیز کی عالم اول دین معرفت اللہ امیر المومنین فرماتے ہیں دین کے اپتدہ کیا معرفت بروردگار دین کے انتہا کیا یہ بھی معرفت بروردگار اول دین معرفت اللہ آپ نہ صرف عالم ہیں بلکہ عالم ترین ہیں اللہ کی معرفت آپ کے وجود کے ذریعے دوسروں تک پہنچتی ہے آپ تو وسیلہ ہدایت ہیں آپ تو وسیلہ رہنمائی ہیں اہل بیعت کے ذریعے ہم خدا کو پہنچتے ہیں اہل بیعت کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں انت عالم باللہ یعنی جو آپ کے پاس معرفت ہے وہ کسی کے پاس نہیں صرف اگر کوئی آپ کے مقابلے میں ہے تو آپ کا شوہر بابا تو اس دنیا سے جا چکے انت عالم دل اللہ امیر مونی فرمات لیں انت عبر بر نیکی نیکی کیا ہے یعنی وہ کام یعنی دیکھیں اچھا کام بہت سارے ہوتے لیکن بر اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لئے کی گئی ہو توجہ کی گئے اچھا کام تو بہت سارے ہوتے ہیں میں اچھا کام کر رہا ہوں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے کام میں اللہ کی خوشنودی بھی شامل ہو ہر اچھے کام میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتی اچھا کام ہو سکتا ہے یعنی بہت سارے کام اچھے ہو سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہو لیکن بر اس نیکی کو کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا ہے بر کا کلمہ اس نیکی کو کہتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو لہذا اہل بیت کو عبرار کہا گیا ہے ان کی نیکیاں اللہ کے لیے ہوتی تھی ان کا انفاق اللہ کے لیے ہوتا تھا ان کا عیسار اللہ کے لیے ہوتا تھا یہ جو کھانا کھلاتی تھی کس کے لیے کھلاتی تھی یہ جو اپنا لباس دے دیتے تھے کس کے لیے دے رہی ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو کہتے ہیں بر ہر نیکی بر نہیں ہے ہر نیکی توجہ کیجئے بر نہیں ہے بر ایک مخصوص نیکی کا نام ہے وہ نیکی جو اللہ کے لیے ہو ایسی نیکی کی مثال اہل بیت کے علاوہ فاطمہ کے گھر کے علاوہ کہاں ملتی ہے کہ جس میں صرف اور صرف اللہ ہی مورد نظر ہو تین دن کھانا کھلانے کے بعد تین دن فاقع کرنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت فقیر و مسکین و اسیر کو دینے کے بعد پروردگار عالم نہیں تو وہ پردہ اٹھایا نا کہ بھائی یہ اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے اس کی اتنی اہمیت کی وجہ کیا ہے بعد میں آنے والا انسان یہ نہ سوچے کہ صاحب تین دن روٹیاں دیں تھی پندرہ روٹیوں کے بدلے میں اتنی آیت پوری سورہ نازل ہو گئی شہزادی کے گھر کے بارے میں کوئی یہ نہ سوچے کیوں اس لیے کہ یہ تمہارے دکھانے کے لیے نہیں ہوا تھا یہ اس کی محبت میں اتام کر آیا گیا تھا اس کی محبت میں لہذا جناب سیدہ کے بارے میں امیر المومن فرماتے ہیں انتے عبر تم سے بڑا نیک ہو تم سے بڑا نیکی کرنے والا کون ہے فرماتے ہیں اتقا متقی بہت ہیں لیکن متقی ترین کون ہے امام المتقین کی زوجہ ہی متقی ترین ہو سکتی ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے اگر ذہمت نہ ہو تو ایک مرتب ان کے ساتھ متقی کون ہیں متقی جو تقوی رکھتا ہے لیکن امیر المومنین کیا فرماتے میوی کے لئے انت اتقا افل تفضیل کا سی کہا اتقا تو متقی ترین ہو روایت میں روایت کہتے ہیں متقی کون ہیں امام صادق فرماتے ہیں متقی وہ ہے کہ جو حق کو کہتا ہے چاہے اس کے حق میں ہو چاہے اس کی مخالفت میں ہو حق بات کو کہتا فاطمہ تم کون ہو کہا تم متقی ترین ہو قرآن مجید کے اندر ایک آیت آئی ہے متقیوں کے لئے اور اس کے اندر جو ایک صفت لے کر آئے ہیں وہی اگلی صفت امیر المومنین نے جناب السیدہ کے لئے انتخاب کی کیا اللہ کے نزدیک مکرم کون ہے وہ ہے جو تم میں متقی ترین ہے پس تم کیونکہ متقی ترین ہو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ تم اللہ کے نزدیک محترم ترین ہو لہذا امیر المومنین نے اتقا کے بعد جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا اتقا کے بعد فرمائے اکرم یہ تقوی کا نتیجہ اس مقام تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہو بات ترین ہو اے فاطمہ تم خشیت خدا میں ڈوبی ہوئی ہو اللہ سے خشیت کون رکھتا ہے وہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور تم سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے پہلا والا فکر آپ کے ذہن میں موجود ہے نا اس آیت سے میں اس کو جوڑ رہا ہوں پروردگار کیا فرماتا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء علماء کیسے کہتے ہیں عالم کے جمع علماء عالم یعنی جاننے والا اور امیر المومنی نے پہلی صفت میں کیا کہا تھا انتے آلم بِاللہ انتے آلم بِاللہ تقوے کے آلہ درجے پر ہوگا وہ نیکیوں کی میراج پر ہوگا جناب سیدہ یہ ہے پس سیدہ نے تین جملے استعمال کی امیر المومنی نے پانچ کلمات جناب سیدہ کے لئے استعمال کیے کون ہے سیدہ جناب سیدہ نے جو وسیعتیں کی ہیں وہ مختلف مسائل پر مشتمل ہیں کچھ وسیعتیں مالی وسیعتیں جو ہم نے شروع میں ابتدا میں کہا کہ وسیعت کا جو معنی ہم لیتے لہذا بی بی نے اپنے بعد بہت سارا مال جو بی بی کے پاس تھا بی بی نے اس کو وقف کیا ہے کس کے لئے اپنی اولاد کے لئے رسول کی ازواج کے لئے بنی حاشم کے لئے بی بی کے کچھ باغ تھے جنہوں بی بی وقف کر کے جا رہی ہیں کہ ان کا جو حاصل ہوگا ان کے جو پیداوار ہوگی جو اس سے پیسہ آمدنی آئے گی وہ رسول کی ازواج میں اتنا دیا جائے بنی حاشم میں اتنا دیا جائے یہ جو مال ہے یہ میری اولاد حسن کے پاس حسن کے بات حسین کے پاس حسین کے بات جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا اس کے پاس یعنی جہاں سیدہ مال کی وسیعت کر رہی ہیں اپنے بچوں کو وسیعت کر رہی ہیں اِنَّا اَسْتَعُدِعُكَ اَسْتَعُدِعُكَ اللَّه تَعَلَىٰ وَعُوسِيْكَ فِي بُلدی خیرہ یہاں پر بھی وسیعت ہے لیکن یہاں مال کی وسیعت نہیں بلکہ نیکی کی وسیعت ہے نیک کام کرنا حسین کے سلسلے میں عجیب وسیعت کی ہے آٹوے امام کی ایک ابن شبیب کو وسیعت یاد ہے نا آپ کو یابن شبیب انکون تباقی فبقی علل حسین آئیم معصومین سے ملتا ہے کہ اگر تم رونا چاہو تو کس پر رونا میرے حسین پر رونا جناب السیدہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتی ہے ابقینی ان بقیت یا خیرہات وصب لدمو فہو یوم الفراق ابقینی وابقل یتام ولا قتیل العداب تف فی العراق بیوی رو رہی ہے اور حسین کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ جو سرزمین تف پر کربلا کی زمین پر جو قتل کیا جائے گا اس کے اوپر گریہ کرنا گریہ کرنا میرے بیٹے کے اوپر ایک وسیعت آپ لوگوں کے لیے کی خاص طور پر سہادات کے لیے امیر مومنی سے کہتے ہیں یا علی انا فاطمہ اقرع علی ولدی السلام الیوم القیامہ جو میرے بچے قیامت تک آئیں گے نا اے علی ان کو میرا سلام پہنچا دینا کتنے خوش حسمت ہے یہ ان کی دادی ان کے دلیے اس وقت دعا دے رہی ہیں سلام کے دعا ہے فاطمہ کا سلام ان کی اولاد کے لیے علی کو وسیعت کر نہیں یبنا ام ام رسول اللہ اوسی کا اول انت تزوج بات میرے بعد تم شادی کر لینا میرے بچوں کو ایک اچھی ماں کی ضرورت ہے بتا رہی ہیں اپنے بارے میں وسیعت کر رہی ہیں عجیب وسیعت ہیں جب رہلت کی شب آئی تو علی کو وسیعت کی کس چیز کی وسیعت کی جناب سی کے دن ازا انا مدتو فتتول انت غسلی وجہزنی وصلی علی وانزلنی قبری والحدنی وصو تراب علی وجلس اندراسی قبال توجھی فاقصر من تلاوت القرآن والدعا اے علی جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو میرے غسل و کفن و دفن کرنے کے بعد جب میری قبر کو برابر کر دو تو وہاں سے اٹھ کر مجھ جانا اے علی وہاں پر بیٹھ جانا میری قبر کے روبرو بیٹھ کر کیا کرنا فقصر من تلاوت القرآن تلاوت قرآن کرنا اے علی دعا کرنا باقارب کرنا کو داخلی کو داخلی کی اجازت نہیں رات کی تاریخی میں مجھے دفن کرنا اور ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی میری قبر کبھی کسی کو پتا نہیں ہونا چاہیے مجھے نہیں معلوم شہزادی کیا چاہتی ہے مجھے نہیں معلوم بیوی غسل نہیں کفن نہیں دفن نہیں لیکن کیوں قبر سے محروم آپ کے چاہنے والے آپ کے ماننے والے آپ کی قبر پر آنا چاہتے ہیں آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں لیکن بیوی اپنی مظلومیت کو بیان کر رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ میری قبر بھی واضح ہو اور پھر فرما دی کون کون آئے گا فرما اعزا توفیت لا تعلیم اہدہ اللہ ام سلمہ ام ایمن فزا مردوں میں سے ابن اباس سلمان امہار مقدہت ابازر حزیفہ بیوی خود بتا رہی ہے کن کن کو آنے کی اجازت ہے اور کون کون میری تشیئی جنازہ میں نہیں آسکتے اور ایک آخر میں عجیب جملہ کہا اے علی یہ جو کاغس رکھا بھائے جب کیا ہے کہا کہ یہ ایک راز ہے فرمایا کہ کیا راز ہے آپ کو رسول خدا کی کا واسطہ آپ کو رسول خدا کے حقی قسم مجھے بتائیے یہ کیا ہے کہا اے علی جب میری آپ کے ساتھ شادی ہو رہی تھی تو چار سو درہم آپ کے مہر قرار پایا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھ سے کہ چار سو درہم مہر پہ تم راضی ہو لیکن چار سو درہم پر راضی نہیں ہوں تو اس وقت جبرائیل آسمان سے نازل ہوا اور نازل ہونے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے بھیجا ہے مجھے اور یہ کہا ہے کہ فاطمہ کا مہر ہم جنت جناب سہرہ نے کہا فرماتی ہے کہ مجھے آپ کے امتیوں کی شفاعت کا پروانہ چاہیے زہرہ امت رسول کا کتنا خیال رکھتی تھی رسول خدا نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے کیوں کہا اس لیے کہ میں جب آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ اپنی امت کی نسبت اتنی بے قراری کا اظہار کرتے ہیں آپ اتنے بے قرار رہتے ہیں اپنی امت کے لیے تو جب قیامت آئے گی تو اے علی جب قیامت آئے گی مجھے اٹھایا جائے گا یہ کاغذ میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گی اور اللہ سے کہوں گی اے پروردگارہ تُو نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں تیرے نبی کی امت کی شفاعت کر سکوں آج میں تیری بارگاہ میں اس کاغذ کو لے کر آئی ہو ہاں عزیز یہ مظلومہ اس دنیا سے جا رہی ہے مجھے نئی معلوم کہ اس بیوی کے مسائب کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں لیکن تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ اس بیوی نے اتنی مسیبت اٹھائی ہے رسول کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ پچیانوے دن میں اتنا گریہ کیا کہ شمار آپ کا ان بقعون کے ساتھ ہوا جنہوں نے تیز تیز برس گریہ کیا تھا کیسا گریہ تھا یہ پچیانوے دن میں سیدہ نے کیا کیا تھا کیسی کیسی مسئیبت وں آج ہوا کرے جو بھی ہو اگر اب الحسن بہا نہیں آئیں گے تو ہم اس کو آگ لگا دیں گے عجر اللہ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ دھکا دیا گیا اور جب وہ دھکا دیا ہے تو دو روایتیں ملتی ہیں ایک روایت کے مطابق وہ سیدہ کے اوپر گرا جناب زہرہ زمین پر تھی جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر تھا آپ کا چہرہ آپ کی تپش سے جھلس رہا تھا اور آپ آواز دے رہی تھی اے اللہ کے حبیب آئیے دیکھئے آپ کی پیٹی کس حالت میں ہے دوسری آواز دی اے فضا مجھے تھامو ماجرہ آگے بڑھتا گیا علی کے ساتھ زہرہ نے کیا منظر دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے جایا جا رہا ہے فاطمہ آگے بڑھی اپنی تکلیف کو بھلا دیا فاطمہ نے علی کو روکنا چاہا لیکن عزیزو اب فاطمہ کو کسی نے پیار سے آرام سے علی سے جدا نہیں کیا بلکہ ایک ملون آگے بڑھا اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا ارے فاطمہ کے باز اوپر مارنا شروع کیا عجر 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 مجھے نہیں معلوم علی نے کیسے برداش کیا علی کے لئے بہت بڑا وقت تھا بہت بڑی بیٹے سید سجاد سے جا کے تو پوچھئے کہ زینب ام کلسوم پر کتنی مرتبہ تازیانے اٹھائے گئے اور اس چہزادی سکینہ پر کتنی مرتبہ تمہا چے مارے گئے عجر عجر علی عزیز زہرہ کی مصیبت بڑی ہے زہرہ کی مصیبت بڑی ہے البتہ یہاں علماء کہتے ہیں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حسین کی مظلومیت بڑی ہے یا علی کی مظلومیت تو علماء کہتے ہیں علی کی مظلومیت بڑی ہے کہا کیسے کہا حسین جب تک زندہ تھے حسین کے سامنے زینب پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ارے حسین جب تک زندہ تھے خیمے جلے نہیں تھے لیکن علی وہ ٹوٹ گئی فاطمہ ضعیف ہو گئی فاطمہ بڑی ہو گئی فاطمہ کی کمر جھگ گئی ارے وہ فاطمہ اب کیسے زندگی گزار رہی ہے تاریخ کہتی ہے اب فاطمہ کو صرف ایک ہی کام ہے اپنے بابا پر گریہ ارے اپنے بابا سے کہتی ہے اے بابا آ کر دیکھو سبت اگر دنوں پہ ڈھائے جاتے تو وہ سہاراتوں میں تبدیل ہو جاتے آزیزو فاطمہ مسیبتوں کے دن گزار رہی ہے کبھی درخت کو کار دیا جاتا ہے ارے کبھی فاطمہ کو تحمت لگائی جاتی ہے کبھی فاطمہ کو خالی ہات بھیج دیا جاتا ہے کبھی وہ مدینے کی گلی یاد نے لکھا ایک وقت وہ بھی آیا کہ فاطمہ اپنے گھر کا کام کر رہی ہے ارے کنیز دیکھتی ہے آج بی بی کی طبیعت بہتر ہے ارے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے لیکن کچھ دیر بعد فاطمہ نے ایک جملہ کہا کنیز کہتی ہے میری ساری امید پر پانی پھر گیا کہا اے فضہ ارے میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں ارے بچوں کے سارے کام کر دی کھانا پکا دیا لباس دھو دیا ایک مرتبہ اپنے حجرے کی طرف گئی کہا جب تک میری آواز سنو سمجھ جانا میں زندہ ہوں آواز بند ہو سمجھ ماں کا پوچھا اب کنی کیا کہے ارے بچوں کھانا کھالو کہا ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے بچوں نے جا کر ماں کو دیکھا ارے ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تاریخ کہتی ہے اب بچے باپ کی طرف گئے مسجد کے دروازے پر پہنچے علی سے کہا اے بابا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی وہ میرا صابر امام جب اس نے سنا ایک مرتبہ غشقہ کے زمین پر گئے ارے گھر میں کس طرح لی پہنچا علی نے فاطمہ کی وسیعت کے مطابق غسل وقفن دیا رات کی تاریخی میں ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا ارے تابوت آپ کی خواہش کے مطابق دیا جا رہا ہے کل کربلا میں آپ کے بیٹے کھلاش بے گورو کفن کربلا کی زمین عجر عقمال اللہ تاریخ میں لکھا جنازہ تیار ہوا ایک مرتبہ علی کہتے ہیں اے بچوں اپنی ماں سے آخری رخصت لے لو ارے بچے ماں کے قریب آتے ہیں روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بچوں کے گریہ پر بندے کفل ٹوٹتے ہیں زہرہ کے ہاتھ برامت ہوئے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا ارے آسمان پہ کوہرام مچا آواز خیب آئی اے علی بچوں کو ہٹا دو ارے آسمان پہ کوہرام مچا ہے بچوں کو علی نے ہٹایا میں کہوں گا علی آج تو آپ موجود ہیں بڑے پیار سے ہٹا رہے کل سکینہ کو کوئی پیار سے ہٹانے والا نہیں ہوگا تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ جنازہ اٹھا ارے کس طرح پہنچا آخری جملہ ایک مرتبہ ایک قبر ظاہر ہوئی علی نے اس قبر کے قریب جنازہ رکھا ارے اس قبر سے تو ہاتھ برامت ہوئے رسول کی شبیحات ایک مرتبہ رسول کے ہاتھوں میں علی نے فاطمہ کو دیا اور ایک جملہ کہا اے اللہ کے نبی حاضی ودیت اللہ یہ اللہ کی امانت یہ آپ کی امانت جو آپ نے مجھے صحی و صالم دی تھی عجب نئی علی کہتے ہوں اے رسول خدا میں آپ سے شرمندہ ہوں فاطمہ جس حالت میں میرے پاس آئی تھی آج ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ پروردگار ہماری عبادت خبول فرما ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمثق رہنے کی توفیق فرما پروردگار حاضرین پر اپنی رحمت کا نوضور فرما جہاں جہاں خدمت مزاران اہل بیت ان مجالز کا انعقاد کر رہے ہیں اس جہاں پہ بھی ان پر اپنی رحمت برکت نازل فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے وقت کے امام کے زہور متاجی فرما ہمیں ان کے اوان انسار میں شامل فرما سورة فاتحہ کی ان کے ساتھ سور رحم اللہ من قر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن وحیم الحمدللہ رب العالم الرحمن ورحم ورحم اللہ 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 ایک مرتبہ مل کے تمام ممن ممن جو بیمان ہیں بالخصوص باقر امام صاحب اور اقبال حسین نکوی صاحب محمد شریف صاحب اور تمام ممن ممن جو علین ہیں تمام ممن کی شفایابی کے لئے بہواز بلند سلوات پڑھ